السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یہ شخص کون ہے جن کی قبر کو دس سال کے بعد لوگوں نے کھودا اور ان کو صاحب قبر کو باہر نکالا تو ان کا چہرہ بالکل ترو تازہ تھا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی دس سال کے بعد ان کی قبر کھو دی گئی تھی میں نے اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو مالِ زیہ کی ہے ایک جگہ ہے جہاں یہ حافظِ قرآن ہیں یہ حافظِ قرآن اور ایک مسجد کے امام تھے دس سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور جب لوگوں نے ان کو مسجد ہی کے قریب ایک مخصوص لوگوں کی قبرستان تھی تو اس قبرستان میں ان کو وہیں پر دفن کیا لیکن دس سال کے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھودنا پڑا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل ترو تازہ اور کفن بھی ترو تازہ تھا خوشبو آ رہی تھی یہ ہے حافظِ قرآن اور عالمِ دین اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی شان بلکل چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ یہ سو رہے ہیں یہ نین میں ہیں یہ آرام فرما رہے ہیں یقیناً اللہ والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے جو لوگ دنیا کی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ اگر نماز سے اللہ کے عبادت سے نیکیوں سے بھاگ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ عذاب کے قریب بھاگ رہے ہیں عذاب کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ان کے جیسی زندگی قبر میں پانے سے دور بھاگ رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قبر میں کوئی پریشانی اور مشکل نہ ہو اور قبر میں ہزاروں سال سیکڑوں سال رہنے کے باوجود بھی آپ کا چہرہ خراب نہ ہو آپ کے بدن میں کیڑے نہ پڑے آپ کے کفن کو ختم نہ کیا جائے ترو تازہ رہے تو آپ کو تمام لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ نیکیوں والے راستے کو اختیار کرے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے زندگی یوں آپ گزاریں کہ دس سال تو کیا پچاس سال سو سال کے بعد بھی آپ کی قبر اگر کھو دی جائے تو آپ کا جسم ترو تازہ نکلے کئی واقعات ایسے ہیں کہ کچھ سال پہلے اور جگہ کے ایک صاحب مزار کو قبر سے باہر نکالا گیا تو سو سال کے بعد بھی ان کا جسم ترو تازہ تھا یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے ان کی شان ہے اور یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو حافظ قرآن علم باعمل ہوتے ہیں قبر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے بلکہ ترو تازہ ان کا جسم رہتا ہے ان کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا موسیقی